ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں آج عبداللہ بن سلام آسد و سید یہ یہ یہود میں یہود کے رہبائی ہیں یہود کے بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام انہوں نے جب آپ کا تذکرہ سنا کہ مدینہ کے اندر ایک نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑے متبہر عالم تھے کتابے دے کنگال رکھی دی تورات انجیل کے حافظ اب وہ آپ کو دیکھنے کے لئے آئے کہ میں دیکھو تو صحیح جو علامتیں میں نے دیکھی ہیں تورات میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے انجیل میں دیکھو تو صحیح آپ کو دیکھتے ہی فرمانے لگے انہوں نے سبی وجن کذاب یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ جو چہرہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ایک الفاظ اسمالی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور دوسری جگہ فرمائے یہ چہرہ جھوٹا ہوئی نہیں سکتا یہ جب چہرہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے واقعی اللہ کا نبی ہے اور کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے مسلمان ہو گئے عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں بڑا ان کا رہبائی ہوں میں ان کا مقتدہ ہوں یہ میری اقتدہ کرتے ہیں لیکن یہ اتنے متعصب ہیں اتنے حاصد ہیں کہ ابھی آپ ایک تماشا آپ کو دکھاتا ہوں میں پردے میں چلے جاتا ہوں آپ ان سے میرے بارے میں پوچھے کہ عبداللہ بن السلام کے بارے میں کیا خیال ہے وہ پردے میں چلے گئے اور یہودیوں کا ایک گروپ آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ بھی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن سلام اتنا بڑا عالم ہماری کمیونٹی میں نہیں آیا اتنا بڑا عالم اوہ ترات اور انجیل کا حافظ ایسا اور ایسا خاندر اس کا ایسا اور بڑے فضائل بیان کیے خوب فضائل بیان کیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ تو ایمان لے آیا ہے اب یہ جب فضائل سن رہے ہیں اس کے بعد وہ پردے سے نکلے پردے سے نکلتے ہیں انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہا محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اب جیسے یہ سنا تو فورا پلٹ گئے کہا کہ ہم پہلی کہتے ہیں یہ بڑا مکار ہے بڑا بدماش ہے بڑا کبینہ ہے یہ ہے ہی ایسا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے گالیاں دینا شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ دیکھا دیکھا ابھی میں ان کا تھا تو بڑے فضائل بیان کر رہے تھے اور جیسے انہوں نے دیکھا میں محمد کا ہو گیا ہوں تو فوراں سارے کے سارے فضائل رضائل میں بدل گئے ہیں یہ اتنے متعصب اور حاصد لوگ ہیں یہ آپ کی ذات سے حسد کرتے ہیں آپ کی ذات سے تعصب کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جڑ گیا بس یہ ان کی نظر میں قابل لانت ہو گیا جو آپ سے کٹا وہی ہو ان کی نظر میں محبوب اور منظور ہو گیا موسیقی موسیقی